اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کی جو مشین ہے وہ گاز کے نیچے سے آئل کیونکہ آل تھی ہے اور اکثر آپ مشین بند کر کے رکھتے ہیں تو یہ داگہ سارا جو آئل سے بھار جاتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جب آپ سلائی کرتے ہیں جو اس کپڑے کو سلائی کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے اور یہاں سے میں مشین کے ماتھے سے بھی آئل نکلتا ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے حال ہو جائے گا تو اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چرار کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا پٹن کو دبا دیں اور جنہوں نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ انہوں نے عزت دی دوستو جب بھی آپ مشین کو بند کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح یہ داگہ آپ کے سامنے ہے یہ آئل سے باہر جاتا ہے یہاں سے آئل نکلتا ہے تو آپ مشین کو چلاتے ہیں تب آئل کپڑوں کو لگتا ہے تو یہ کیوں نکلتا ہے دوستو اس کے لئے میں نے ویڈیو تو پہلے بنائی ہوئی تھی لیکن بہت سارے دوست ہیں جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو اس لئے میں نے اس ویڈیو کے لئے مشین کی جو شافٹ ہے اس کو بائے نکالا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے دوستو یہ مشین کی شافٹ ہے یہاں پر تو پولی لگی ہوئی ہے جو مشین کی آئل مشین کی بھیل کے ساتھ سے آئل نکلتا ہے وہ اس جگہ سے جو آئل ہوتا ہے وہ مشین کے اس وجہ کو لگتا ہے یعنی شافٹ کی اس جگہ سے اور مشین کے وجہ کو اور یہاں اس کے آگے ایک سیل ہوتی ہے جب وہ لیکھ ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں سے پولی کے نیچے سے آئل نکلتا ہے کیچہ ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ والا جو سراخ ہے اس پہ ہمارا جو آئل والا پائپ ہوتا ہے وہ جا کے لگتا ہے اس سے مشین کے اندر آئل جو سپلائی ہوتا ہے جب شاپٹ گھومتی ہے تو یہاں سے یہ چیزیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ شاپٹ اوپر آئل گلاس کی طرف بھی یہاں سے لگتا ہے اور مشین کے جو اندر باقی برزوں کو یہاں سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آئل جو یہاں سے نکلتا ہے وہ کیوں نکلتا ہے یعنی کہ گاز وغیرہ سے نکلتا ہے وہ اس ویہ سے نکلتا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے ایک پیچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پیچ کو ہم باہر نکالتے ہیں اور آپ کو بتاکتا ہوں اس پیچوں نکلتا ہے یہاں سے یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو پیچ ہے اس کی جو اس کے آگے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے آگے سیل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی جو سیل ہے جب یہ ختم ہو جاتی ہے ہار ہو جاتی ہے تو یہاں سے آئل آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جو آئل یہاں سے اس تک سے آگے کی طرف آتا ہے اور آگے کی طرف آ کے جو حس پہ ضرورت جو پرزوں کو لگنا ہوتا ہے تو جب یہ یہ سیل ختم ہو جاتی ہے تو یہ اوور لگتا ہے ٹھیک ہے جب تک یہاں سے آئل لگتا ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہیں ہے تباہر جب یہاں سے یہ سیل سے اس طرف باہر نکلنا ضرور ہو جاتا ہے تب یہ آئل آور کرتی ہے اور جب آپ نے اس چیز کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہ سارا پیٹ چینج کر لیں یہاں پھر یہاں سے آپ روڑ وغیرہ ڈال کے اس کو اوپر لے پیٹ کے اس کو زبردستی اس کے اندر لگائیں تاکہ جو آئل ہے وہ لیکھ نہ ہو اور دوستو جو آئل کا بیک پیپ ہے جہاں سے پامپ بیک کو آئل لگاتا ہے بیک کو آئل کھینچتا ہے اور آئل کو بیک کھینچتا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے وہ بلکل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے کہیں سے ٹوٹا نہ ہو اور بلکل جہن کے ساتھ ٹچ ہو تو دوستو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے ملتے ہیں اولی ویڈیو میں سب سے کلیے رہا حافظ